سلطان سمسدین التتمس کے بارے سلطان سمسدین التتمس ترکوں کے البری قبیلے کا تھا اور اس کا باپ ایلم خان اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کی بے سمار قرابتیں اور استداریہ ماتحد تھی اسی طرح التتمس کی پیدائیس ایک خاص ماحول میں ہوئی اور قدرت نے اسے عالی طبیعت اور ذہانت بکسی اور اس قبائی خاندان میں جو اس کے بھائی تھے اس کے چچا زاد بھائی سوتیلے بھائی اور دوسرے لوگ اس سے حسد اور جلنے لگے یعنی اس سے جلنے اس لیے لگے کیونکہ التتمس باصلائیت اور عالی زہن کا تھا اور اس کا باپ اس کا حفاظت دار تھا یعنی اس کا باپ کہیں بھی اس کو جانے نہیں دیتا تھا لیکن پھر بھی اس کے چچا زاد بھائیوں وغیرہ نے مل کر اس کے باپ کو منا لیا اور یہ کہنے لگے کہ اس کو اجازت دے گھوڑوں کے تماثے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کا باپ مان گیا اور ان لوگوں کو اجازت دی تو ان لوگوں نے التتمس کو وہاں لے جا کر تاجر گلام کے ہاتھ فروخت کر دیا یعنی اس کو بیچ دیا اسی طرح التتمس اپنے خاندان سے جدہ ہو گیا اور اپنی زندگی کئی سالوں تک گلام اور تاجر کے رحم و کرم پر گزارنے پڑی اسی طرح وہ تاجروں کے ہاتھ پر اور دوسرے آقاوں کے ہاتھ پر بیچا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کو ایک اچھا خاندان مل گیا اور التتمس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جادہ تھا وہاں پر اس خاندان میں قیام کے دنوں اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ اس نے بیان کیا اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اسی خاندان کے ایک فرد نے مجھے ایک معمولی سی رقم دی اور کہا کہ بازار جاؤ اور میرے لیے کچھ انگور لیاؤ راستے میں مجھ سے پیسے گم ہو گئے چونکہ اس وقت میں بہت کم عمر کا تھا اس لیے رونے لگا ایک درویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں انگور خرید دیتا ہوں اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ جب تم طاقتور اور اقتدار حاصل ہو جائے تو کیا تم پریزگاروں اور راہبوں کی تعظیم و تقریم کرو گے اور ان کی بھلائی کا خیال رکھو گے تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا اسی طرح التتمس کے آقا بدلتے رہے اور وہ بیچا جاتا رہا ایک مرتبہ وہ بغداد سے گزرا تو وہاں کے حالات اس طرح تھے کہ منگولوں نے وہاں خونی گسل سے اس طرح ندیہ بہادی تھی کہ وہ ابھی آخری دور سے گزر رہا تھا یہاں اس کی ملاقات شیخ صحاب الدین شہربردی اور شیخ وحاد الدین کرمانی سے ہوئی یعنی اس زمانے کے وہ محترم بزرگ تھے اور صوفیوں سے اس نے تعلق قائم کیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر گہرہ اثر پڑا اور ابتدائی احد میں اس نے صوفیت اور تصوف کے کئی واقعہ اس سے متعلق ہے آخر میں اس کو جمال الدین قبا نے خریدا اور اس کو غزنی غلام بازار میں لیا وہ اپنی خصوصیت اور زہانت کی بنا پر پورے بازار کے چت توجہ اس کی طرف ہو گئی اور اس کی آمد کی اطلاع سلطان معز الدین کو دی سلطان معز الدین یہ قطب الدین عیبق کا آقا ہے جو اگلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے سلطان معز الدین نے التتمس کو خریدنا چاہا ایک ہزار اسرفیوں کے بدلے اور ایک غلام کے بدلے لیکن جمال الدین اس وقت نہیں مانا کیونکہ اس وقت غزنی حکومت میں غلام کی فرید و فروخت غزنی کے اندر ممانعت تھی یہاں غلام خرید و فروخت نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی جمال الدین نے اسے نہیں دیا اس کے بعد جب قطب الدین عیبق ملک ناصر الدین حسین کے ساتھ اپنی گجرات کی مہم کے بعد غزنی آیا تو اس کی توجہ التتمس کی طرف گئی اور اس نے اس کو خریدنا چاہا لیکن معز الدین کی عزاجت طلب کی تو سلطان نے جواب دیا جو کہ غزنی میں اسے بیچنی کی اجازت نہیں لہٰذا اسے شہر دلی لے جاؤ اور دلی میں جا کے اسے خرید لو عیبق نے جمال الدین کو ضروری ہدایت دی اور دلی میں التتمس کو اس نے خرید لیا قطب الدین نے اسے ایک لاکھ جہتل دی اور التتمس کو خرید لیا یہاں قطب الدین کے غلامی میں آنے کے بعد قطب الدین نے اسے بہت ہی سارے عہدے دیئے یعنی جو عہدے اس وقت میں غلاموں کو نہیں دیا جاتے غلام اس نے خریدا اس کے بعد ہی فوراں ایک عہدہ دیا یعنی غلام کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا لیکن قطب الدین نے اسے عہدے دیئے اس کی ذہانت کی بنا پر کئی ایک دو سال کے بعد اس کے عہدے بڑھتے جلے گئے قطب الدین نے اسے قابل تعریف اور صلاحیتوں سے بھرپور پایا تو اسے ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر ترقی دیتا یہاں تک کہ اسے امیر سکار بنا دیا گیا اور غوالیر کی فضہ کے بعد اسے اس سہر کا امیر بنا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چار سال کے اندر التتمیس نے حکومت کرنے کے لیے اقتعہ حاصل کر لی اور اس کے بعد جو دلی کی بہت بڑی بدائیوں کی اقتعہ تھی وہ بھی اس کے سپرد کر دی گئی یعنی سلطنت دلی کا سب سے بڑا اقتعہ تھا اس کے بعد جب ماز الدین دلی آیا یعنی گزنی سے روانگی ہوئی اور دلی جب فوجوں کو دیکھنے آیا تو اس نے التتمیس کو دیکھا اور اس کی ذہانت اس کے پہرداری اور قابل تعریف صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ بھی اس سے مطمئن ہو گیا ماز الدین نے اسے ایک عزت کا ایک خاص خلط بکسا اور ایبک کو اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کی تاقید کی مزید اس نے یہ حکم دیا کہ میں ایک خط لکھوں گا اور اس خط کی بنا پر التتمیس کو آزاد کر دیا جائے یعنی ماز الدین کا غلام قطب الدین ایبک اور قطب الدین کا غلام یہ التتمیس اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ غلام کی آزادی کیلئے کوئی خط لکھا جایا اور سلطان ماز الدین نے جب اپنے غلام کو خط لکھا اس کے بعد اس کی غلامی ظاہر تو نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا گیا تھا اس کے بعد قطب الدین کے مر جانے کے بعد التتمیس ہی بادشاہ بنا اور التتمیس ہندوستان کے ممتاز ترین حکمرانموے سے ایک تھا اس نے ہندوستانی تاریخ کے صفحات پر ایک مستقیل نسان چھوڑا اور اسی نے ہندوستان میں مسلمانوں کا خود مفتار بنایا اور اس نے ملک کو ایک راجدانی دی اور ایک آزاد ریاست ایک سائی حکومت اور ایک حکمران طبقہ دیا اس کے بعد اس کے جانسین کون بنیں گے اس وجہ سے بہت اختلاف آئے لیکن اسی نے یہ تیع کر لیا تھا جیسا کہ پہلے اس بات کی نسان دہی کی جا چکی ہے کہ التتمیس نے ساری امیدیں اپنے بڑے لڑکے ملک سعید ناصر الدین محمود سے وابستہ کر دی یعنی اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہی جانسین بنے گا